جو ہو جا مل پیرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ساتھی دوست ہم آپ کو بتا دیوں ایک خبر یہ ہے سب سے پہلے آپ زان لیجئے کہ آپ اینہ جو یعنی فینک نیوز سے بلکل سعودان رہے ہیں بہت سارے فینک نیوز ایسے چل رہے کہ شاہ بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں شاہ بھائی نیا سے سفر شروع کر دیا ہے شاہ بھائی اس جگہ پر ہے لیکن ابھی تک شاہ بھائی کی کوئی اپ ڈیٹ میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ شاہ بھائی کنفرم اپ ڈیٹ کیا ہے جیسے کہ آپ کو تو پتائیے شاہ بھائی کی ویجے کی ازیوز لے کر یعنی ویجے کی پروبلم کو لے کر شاہ بھائی لگ بھگ 20 سے 25 دن آج یہاں پر ہونے والے ہیں جو پنجاب راجعہ کے امرت سے جلے کے اندر کھاشا پینڈ گاں ہیں اور آفیا کٹس اسکول جنیل صاحب کی اسکول میں رکے ہوئے ہیں ابھی بھی آج کا لوکیشن کی بات کریں گے کہ شاہ بھائی کب سفر شروع کرنے والے ہیں اور پاکستان سے ایک نیو اپ ڈیٹ وہ کونسی نکل کر سامنے آئی ہے جو کی بے حد ہی خوشی کی اپ ڈیٹ ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو کو بتانے والے ہوں اور ساتھ ہی شاہ بھائی ہے جو بہت ہی زلد اپنے انڈیا ملک کو الیویدہ کہنے والے ہیں اور پاکستان میں شاہ بھائی کا بہت ہی بے سبری سے انتجار ہے اور بہت ہی یعنی بے حد تریقے سے شاہ بھائی کا پاکستان کے اندر استقبال کیا جائے گا دوستو سب سے پہلے تو وانگا بورڈر پر ہی شاہ بھائی کا پاکستان کی فورس اور پیپلس دوارہ کافی پرزور تریقے سے استقبال کیا جائے گا اور ساتھی جب شاہ بھائی وانگا سے آگے چلیں گے یعنی پاکستان کے اندر آگے چلیں گے تو وہاں پر بھی کافی سارے لوگ شاہ بھائی کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک بابا درگاہ ہے یعنی پاکستان کے اندر وہاں پر بھی شاہ بھائی کا بہت ہی زیادہ یعنی بے سبری سے انتجار ہے کافی سارے لوگ ہیں جو ویجے کی شاہ بھائی کی پروبلم آئی تھی تو پاکستان کے کافی سارے لوگوں نے شہاب بھائی کے ویجے کے لیے قدم اٹھایا تھا کہ شہاب بھائی کو پاکستان کے اندر انٹر ہونے کا ویجا دیا جائے حالانکہ شہاب بھائی یہی سے انشاءاللہ سفر کریں تو پاکستان کے لوگوں کو بھی اس میں اہم بھومی کا ہے شہاب بھائی کو ویجا دلانے میں یعنی سبھی لوگ جو بھی شہاب بھائی کو دیکھنے والے ہیں کافی سارے کروڑوں لوگ شہاب بھائی کو دیکھتے ہیں منٹو کی خبر جاننا چاہتے ہیں جیسے کہ شہاب بھائی بھار قدم رکھتے تو اس کی بھی پل بھر کی خبر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ان سبھی لوگوں نے شہاب بھائی کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان دعائوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اور ان کے ہی وجہ سے ان کے ہی ذریعے سے شہاب بھائی کے ویجے کی پروبلم بلکل سالو ہونے والے ہیں تو دوستو اس میں بات کریں گے آخر اس ویجے کی پروبلم مین ہے کیا جو سالو نہیں ہی ہے اور اب کب سالو ہونے والے ہیں اس کی مین پونٹ آخر کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے شہاب بھائی کو یعنی داخل ہونے کا واغہ کے اندر انٹر ہونے کا کونسے ٹائم کونسے دن ویجے آنے والا ہے تو دوستو ایک کل کی اپ ڈیٹ یہ ہے شہاب بھائی کی جو شہاب بھائی کو یعنی اصحیٰ امام صاحب نے درخواست رکھی تھی کہ شہاب بھائی کو ویجے دلائے جائے اس کے بعد میں کافی سارے لوگوں نے دیمانڈ کی تھی کہ شہاب بھائی کو ویجے دلائے جائے تو اسی کے چلتے کافی سارے لوگوں نے دعائیں کی تو پاکستان والوں نے شہاب بھائی کے ڈاکومنٹس وغیرہ مانگوائے تو دوستو جب شہاب بھائی کے ڈاکومنٹس وغیرہ پاکستان کے ایمبیسی میں گئے ہیں تو ان پر پوری طرح سے جو پاکستان کی فارس پاکستان کے سرکار ہے پوری طرح سے شہاب بھائی کو ویجے دینے کے لیے بلکل راجی ہو چکی ہے اور شہاب بھائی کو ویجا ہے جو بہت ہی جلد آنے والے ہیں اس میں کمی یہ ہے کہ شہاب بھائی کے جو یعنی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ان میں پوری طرح سے ابھی وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں یعنی شہاب بھائی کے ڈاکومنٹس وہاں پر مانگا کر پاکستانی فارس نے ڈاکومنٹس مانگایا ہے ایمبیسی میں اور وہاں پر شہاب بھائی کے ڈاکومنٹس یعنی ویجا بن رہا ہے شہاب بھائی کا پاکستان کا تو جب بھی شہاب بھائی جتنے بھی دن پاکستان کے اندر سیف یعنی پیدل سفر کرنے والے ہیں وہ شہاب بھائی کا ویجا بن کر کمپلیٹ ہو کر انشاءاللہ ایک دو دن میں ہی آنے والا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شاہی امام نے تو پجابی دو لدھیانوی شاہی امام شہاب ہیں انہوں نے تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ شہاب بھائی ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہاں سے آفیہ کیرس سکول سے اپنا سفر سرو کر کر پاکستان کے واقعہ کے اندر بہت زل انٹر ہونے والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ہفتے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے شہاب بھائی ایک دو دن کے اندر ہی پاکستان کے اندر انٹر ہو پاکستان کے اندر اپنا قدم رکھیں اور جو کہ پاکستان کے لوگ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ فول لیے شہاب بھائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے سبری سے انتجار ہے تو دوستو آپ کی اس ویڈیو میں یہی ہے کہ شہاب بھائی ابھی بھی یہی پر رکے ہوئے ہیں جہاں سے تقریباً شہاب بھائی کو 20-25 دن اولیوانے ہیں پنجاب راجے کے امرت سرجلے کے خاشا پینڈگاؤ آفیا کٹس اسکول میں ہی رکے ہوئے ہیں جو کہ جنید صاحب کی اسکول ہے اسی کے اندر ماشاءاللہ اور جنید صاحب نے پوری طریقے سے شہاب بھائی کے رکنے کا انتجام کیا ہوا ہے اور کوئی بھی طریقی کچھ بھی کمی نہیں آ رہی ہے اور دوستو ایک اپ ڈیٹ یہ ہے شہاب بھائی کی طرف سے کہ آپ فینک نیوز سے بلکل سعودار رہے ہیں انہی نیوز کو دیکھیں جو کی بلکل برحق ہیں اور بلکل صحیح جانکاری دیتے ہیں تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ شہاب بھائی کو دوہزار تیج تک کی حج مکمل کرنے تک کی آپ کو لائیو اپ ڈیٹ کرنٹ لوکیشن اس چینل پر دیتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو ضرور دبالیں جب سے آپ جب پاکستان کے اندر انٹر ہوں گے تو پاکستان سے آگے ایران، ایراغ، کوئیت، سعودی عرب اور زل سے آپ بھائی مکہ مدینہ تک پہنچیں گے انشاءاللہم آپ کو تب تک کی لائیو اپ ڈیٹ کرنٹ لوکیشن اسی چینل ایس ایس ویلوکس دوہزار پچیس یوٹیوب چینل پر دیتے رہیں گے تو دوستو اگر کوئی بھی کوئی کا کیسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور کریں انشاءاللہم آپ کو ریپلے کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جیسے ہی شہاب بھائی یہاں سے آفیا کٹس اسکول سے پاکستان واغہ بورڈر کی طرف قادم رکھیں گے تو انشاءاللہم آپ کو اترانت اپ ڈیٹ دیں گے اور ساتھ اہمہ آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھ لائیں گے جس میں شہاب بھائی واغہ بورڈر کے اندر انٹر ہوں گے انشاءاللہم آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم اسی چینل پر دکھائیں گے تو ملتے ہیں شہاب بھائی کی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ